کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجازم یہ ہزار سجدے تڑپ رہیں میری جبین نیازم تو بچا بچا کے نرکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست کا ہوتو عزیز تر ہے نگاہی آئینہ مجازم بسم اللہ الرحمنی میں اسلام علیکم میر مرمید اور میں بہترین ہوں آپ کو ایک اپیسوڈ ایکسپلوویت داچ آج کیا فینٹیسی سٹائل سے ہماری ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے جس کا کہتے ہیں نا محول جی سر تو آج ہم اوفیشلی لانچ کر رہے ہیں اپنا فرس سیگمنٹ فرس اپیسوڈ فور فوتوگریفی سپیکس پہلے بات ہوئی تھی فوروگریفی سپیکس کی لیکن وہ پھر ایک پروجیکٹ کے طور پر میں نے پریزنٹ کیا تھا that was related to فیصل ماؤسنگ آج ہم فوروگریفی سپیکس پہ بات کریں گے تھوڑا سا میں آپ کو بیکگرونڈ بتاتا ہوں بیکگرونڈ بتانے کا مجھے بڑا شوق تو ہوا کچھ ایسے دوستو فیبری دو ہزار تس آئی وزنگ یوکی آئی وزنگ یوکی آئی وزنگ کمیگ بیکٹو پاکستان فیبری بڑا امپورٹنٹ ہے فیبری بھائی کی بڑے ہوتی ہے فیبری میں یوکی گیا تھا لینڈ کیا تھا فیبری میں فلائی ویک کیا تھا اور فیبری کا ہی یہ واقعہ ہے بالکل I was planning to come back to Pakistan میری ٹکٹس بگرہ سارا بک ہو چکا تھا صرف دو ہفتے رہ گئے تھے میرے واپس آنے کے اندر پاکستان پر جس کو ہم سوچ کہتے ہیں پنگا تو ضرور لینا ہوتا ہے I didn't get a chance to see Scotland اور یہ ساری جگہیں میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا while I was there for two years میں نے پھر ٹھیک ہے فیملی کا plan میں I said okay no problem Scotland no green reek کیا محول سارا کچھ سو بردہ سے تماغ میں ایک film چلی پوری I said ٹھیک ہے I'm in it or let's go for it you never know UK آنے کا پھر موقع زندگی میں ملے نہ ملے پھر I didn't realize that was February that was the weather of snow اور I used to live in Milton Keynes Milton Keynes لندن سے کوئی پچاس میل دور ہے Milton Keynes سے لے کے دو دن کا سفر ٹاپ انورنس تک ہم گئے ہیں Scotland UK جو ہے او بھائی برفی برف چٹہ سارا but obviously that is something I will never forget بشک برف برف تھی سارا میرا خیال تھا وہ گرین ڈیو گہ رہا مہار ہوگا تو we enjoyed there اچھا آج جو دو تین pictures کی میں نے بات کرنی جو شروع میں ابھی آپ نے دیکھی تھی اس سے ریلیٹر ایک چھوٹی سی سٹوری یہ ہے کہ while I was ٹرائیولنگ تو ایک بڑی مشہور جگہ ہے لکھنس لیک ہے سکوٹلینڈ کے اندر آگے انورنس کی سائٹ پہ کافی اوپر جا کے تو بڑی پیاری لیک ہے بہت زبدس لیک ہے تو اس کے اندر جو ایک میتھ ہے ایک سٹوری بڑی انہوں نے بنائی ہر جگہ کی ایک اپنی سٹوری ہوتی ہے فینٹیسی سٹوری انہوں نے بنائی کہ ادھر یہ کوئی بوٹ آئی تھی یہ ایک لیک ہے بوٹ آئی تھی اور اس کے اندر آپ کا وہ آپ کا نہیں ان کا اپنا ڈائناسور نکلا رہا اور وہاں ہم نے بڑا شوئے لگا اتنی چیئے ہماری وہ ڈائناسور آگئے ڈائناسور آگئے بھاگو بھا بھا سائیں بھاگو ڈیناسور آ رہا ہے انیویز وہ ہم نے اس جگہ کو انجوائی کیا تھا اب آئی وز ٹیکنگ پکچر آئی ویل نوٹ ٹرائی ٹو ڈرامیٹائیز اینیتھنگ کو جو میرے ذہن میں اس وقت آیا پکچر سکھنچتے ہوئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ جو مجھے سینس نظر آ رہے تھے میں نے سٹوری پہلے بلڈ نہیں کی تھی سٹوری وہاں جا کے میرے ذہن میں کلک ہو رہا تھا تو آئی جس کیم اکراؤس کہ چلو ٹھیک ہے let's go for it ٹھیک ہے تو اب میں اپنی کھولتا ہوں پہلی پکچر ہے that was on the road so basically یہ جو پکچر ہے this is so beautiful very close to my heart کیونکہ اس کے اندر different colors shades آپ کو نظر رہے ہیں number one number two آپ کو اس کے اندر ایک فینٹیسی لک دے رہے ہیں یہ جو کلاوڈز ہیں یہ جو بادل آئے ہیں میں ایکشلی یہ گاڑی چل رہی تھی جب میں نے ہائی شیٹر سپیڈ پہ پکچر لی تھی to make it more stable car was on like 100 پلس اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں different shades اور بڑی ایک کہانی سے آپ کو لگتی ہے blue background ہے برف پڑی ہوئی ہے سناٹا ہے لیکن اس کے اندر اگین آپ کو ڈی کلرڈ وہ نظر آتے ہیں پودے وغیرہ ہی نظر آتے ہیں تو this is something really good یہ مجھے پسند آئی اور اس کے علاوہ again isolation کا concept ہے اس کے اندر دیکھیں اب یہ rule of third اس کو کہتے نا کہ آپ کا dead center میں object نہیں ہے اس کو میں تھوڑا سا left پہ لے کے کہا ہوں اور یہ لیکن اندر آپ کو یہ چیز ایک isolation دکھا رہی ہے کہ یہ جو بھائی ہیں اندر اندر ان کا اپنا ایک level as picture کے اندر بھی اس environment میں بھی اور ہماری اس کے اندر میں ایک explain کر دیتا ہوں کہ صرف ییلو color sun light کا actual جو photographer بڑے crazy ہوتے ہیں اس پہ tip پہ چوٹی پہ sun light کا portion آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں beauty یہ ہے اس picture کی کہ مجھے سب کچھ blue لگ رہا تھا اس blue کے اندر ایسے خدا کی شان بنا کے دیا مجھے ان چیز وں کا sun light is falling on part of the mountain so اچھا اس میں ایک تو یہ چیز ہو دوسرا یہ ہے کہ بڑا اس چیز خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا horizon ہے کوئی horizon آپ کا نظر آرہ ہے جیسے اس وقت میں لیک کا horizon پہ کیا اور that شوڑ بین آل موسٹ سینٹر میں نہیں بھی ہے تو کم کم پیلیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے لاز بٹ نوٹ لیسٹ ابھی تک کی کامل چیز آپ کو نظر آرہی ہوں گی جو لاز والی میں آپ کو دکھا رہا نا واو میزنگ میرا یہ میں اس کو ایک بوٹ پہ تھے بڑی سی بوٹ تھی اس کے اوپر سارے ٹیوریسٹ تھے پانی وہاں سے اس کو کر رہا ہے ایک نورمل تھا سب کچھ لیکن ایک بندہ وہاں بغیدہ چیخ کہ you are so beautiful اور اس کے بعد تک 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 پک پک چیز کی آواز آنی سارے جیتنے تھے انہوں نے سین ایسا دیکھا کہ we were unable to capture that actual hundred پرشن کیونکہ that's not possible یہ اتنی پیاری اتنی خوبصورت پکچر ہے اور میں نے پھر فار ان شٹر سپیڈ بڑھائی اس کے اندر بہت کام ایڈیٹنگ ہوئی تب آپ کو horizon بھی تھوڑا سا tilt نظر آ رہا کیونکہ وہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہی تھے دوسر اس پکچر کو دیکھ انوائرمنٹ کو دیکھ مجھے وہی فیل ہے جو میں نے اس ویڈیو کے اندر شیئر کی ہے اللہ تعالی کی وجود کی نشانی جو ہے اتنا خوبصورت منظر ہے اور وہ ایک سموک سا اٹھ رہا ہے اور وہ جو لائٹ وہاں سے یہ بلکل سن سیٹ کی لائٹ ہے جو کہ اس وقت لیک کے اوپر پاڑی ہے سبحان اللہ this is amazing the first thing that came to my head at that time was this verse from علامہ جو میں آج شروع کی ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں یہ منتظر ہے انسان اس حقیقت کا کہ اللہ تعالی کا وجود ہمارے سامنے ہے اللہ تعالی سے میں اتنا پیار کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں سارا کچھ ہے and this is so beautiful so I'll stay quiet for few seconds so you can feel that thing جی سر thank you so much for watching today's episode میں امید کرتا ہوں بہت زیادہ prolong نہیں ہو گیا اور ہم نے اس کو جلدی جلدی ریپ up کی I hope آپ تک میسیج فیل پہنچی ہوگی جو میں پہنچ آنا چاہ رہا تھا so آپ لوگ that's it from today's episode آپ لوگ اپنا خیال رکھیں بلوگ کی عزت کریں چھوٹو سے پیار کریں اور ہمارا انتظار کریں اللہ حافظ